اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بھی الحمدللہ جی ٹھیک تھاک ہوں اور میں بھی فائنلی گھر سے نکتی باہر تو یہاں ہماری بڑی پیاری سی آپی ہیں تو میرے ان لاس میں تو آپی آپی میرے ہزبن کی مامو کی بیٹی انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا لنچ پہ تو وہاں ہم کل گئے تو یہ بس ان کے ہی گھر کی میں آپ کو بتا رہی ہوں ویڈیو تو بس ادھر ہم گئے تو پہلے تو ڈرنگ انہوں نے سرب کی اس کے بعد ان کی بیٹی ہیں ایک ہی بیٹی ہیں اور پھر یہ آپی آگئی تھی ہماری آپی جان تو میری شادی سے پہلے بھی یہ میری فیورٹ تھی آپی انہوں نے ماشاءاللہ سے کافی کچھ بنایا باتا اکیلی ہوتی ہیں ہزبن بھی ان کے دور ہی ہوتے ہیں سمجھیں تو انہوں نے چکن فیش کیمہ بھنڈی اور پلاو اور مٹن بیف اور مطلب کے ماشاءاللہ سے بہت کچھ بنایا ہوا تھا تو کھانے والا کوئی بھی بہادر نہیں تھا تو بھوڑ رہے تھے کتنا کچھ کیوں کیا لیکن بس پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ ہی بندہ جائے تو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہے تو اس کے بعد انہوں نے سویٹ میں شیر کورما تھا اور مینگو تھے تو شیر کورما جو ہیں ہمارے جو باہر والے ہیں وہ تو میٹھے کو بالکل ہاتھ ہی نہیں لگاتے تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں میٹھے میں کچھ بھی نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ یہ کھاتے ہی نہیں ہیں تو میں پھر کس لیے بناوں میٹھا یہ تو چائے بھی پھیکی پیتے ہیں تو خیر انہوں نے مینگو ہی صرف کھائی تھے اور شیر کورما والے ہم پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے ہم نے بس کھایا میرے بچوں نے امی نے تو بس یہاں جی پکچرز وغیرہ سب بنا رہے تھے یادگار پکچرز تصویریں ہو رہی تھی اور بس جاتے جاتے پھر ان کا تھوڑا سا میں نے گھر کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی منے کا چلے آپ کو تو ہمیشہ ہی میں یاد رکھتی ہوں ظاہرہ میرے اتنے اچھے ویورز ہوتے ہیں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں میری ویڈیوز کا تو پھر آپ کے لیے تو مست ہے پھر ہم چلے گے جی ان کے مامو کے گھر میرے ہسپنٹ کے مامو ہوئے اور کیونکہ بھابی جو ہے نا ان کی میری جو ساز ہے نا ان کی بھتیجی ہے تو میں آوٹ آف فیملی سے ہوں تو ظاہرہ وہ جب آتی ہیں تو وہ اپنے اپنوں سے تو ظاہرہہ ملنے جاتی جاتے ہیں مامو چچا ہوگے اور سارے جو بھی ان کے تو پھر ساتھ میں بھی گئی بھی تھی تو میں نے کہا چلے پھر انہوں نے بھی یقین کرے اتنا کچھ رکھا چائے بنائی تو لیکن وہی بات ہے کہ کھانا کھا کے ابھی آئے تھے ہم تو سبھ ملنے گئے تھے لیکن پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو آپ کو پتا ہے کری لیتا ہے ہر بندہ تو پھر انہوں نے چائے کے ساتھ بہت کچھ رکھا ہوا تھا بس وہ چائے پی ہم نے اور بس یہاں بھی ہم تھوڑی دیر بیٹھے تھے کافی ٹائم ہو گیا تھا اور میرے بچوں نے صبح سکول بھی جانا تھا تو خیر پھر ہمیں پھر بھی آتے آتے گیارہ رات کے بچ گئے تھے اور یہ ہے جی مورننگ کا ٹائم بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی تو بس دل کیا کہ کچھ اپنے لیے بنا کے پی لوں کھا لوں پھر میں نے بس تھوڑی سی چائے بنائی اور اتنے بڑے سے کپ میں تھوڑی سی چائے تو چائے بنائی اور پھر اس کے بعد میں نے ایک ایک بوائل کیا اور ایک سلائس جو ہے بریٹ کا لیا اور پھر آرام سے بیٹھ کے اکیلے تنہا میں نے مورننگ میں چائے پی اور باہر ہو رہی تھی ہلکی ہلکی بارش اور پھر ایسے موسم میں آپ کو پتہ ہے جب بندہ اکیلہ بیٹھا ہو تو پھر کیا کیا سوچے آتی ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے میرے ہزبنٹ تو ویسے بھی باہر بیٹھے ہیں میری تو سوچیں ان سے ہی شروع ہوتی ہیں اور ان پہ ہی ختم ہوتی ہیں ظاہر ہے جن کے ہزبنٹ پاس ہیں شاید ان کو اتنی قدر نہیں ہوگی اور جن کے دور ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ ہزبنٹ کی قدر کیا ہوتی ہے تو بس پھر اکیلے تنہا ہم نے چائے پی اور موسم کو انجوئی کیا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیا کریں اوکے جی اللہ حافظ اور اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اور میری ویڈیو کو انجوئی کریے گا انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کے لئے اسی طرح کوشش کروں گی اچھی سے اچھی ویڈیوز بناوں اور میرا جو ہے چھوٹا سا چھوٹو سا جین بابا اٹھ گیا موسیقی